اسلام علیکم آپ سبی کا ویلکم ہے اپلائی وید کانفیڈنس یوٹیوب چینل پر یہ آپ کو جو سبسکرائب کا بٹن نظر آرہا ہے اس کو پریس کر کے پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل کے اوپر میں نے تین ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو ہر ٹیسٹ کا جوبز کی تیاری کے لیے یہ والی ویڈیو لازمی دیکھنی چاہیے یہ پانچ منٹ آپ کو پوری زندگی کے لیے فائدہ دیں گے باقی یہ جو سکولرشپ والی ہے یہ ویڈیو مکمل ڈیٹیل ہے اس کے اندر یہ لازمی اپلائی کریں کینلی ہر سٹوڈنٹ اپلائی کریں تو بسکلی یہ جو مقصد ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے جیس کل ڈیویلپمنٹ سینٹر جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے طرف سے اوفر کیا جا رہا ہے جس کی اندر بہت سارے جو وہ شارٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں تو اس کی میں مکمل ڈیٹیل دینے لگا ہوں کہ کون کون سے کورسز ہے اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے کون کون سی کلاس والے بچے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں جی سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو کورسز کروا رہے ہیں ان کی لیسٹ کیا مطلب کہ کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے سپوکن انگلیش ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہے مائیکرو سوفٹ آفیس منجمنٹ تیسرے نمبر پہ ہے گرافک ڈیزائنگ چوتھے نمبر پہ ہے ویب ڈیزائنگ اینڈ ڈیویلپمنٹ پانچوے نمبر پہ ہے آئیلیٹس نمبر سکس پہ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ نمبر سیون پہ ہے نیوٹریشن اینڈ فیٹنس نمبر ایٹ پہ ہے پروفیشنل فوٹوگرافی نمبر نائن پہ ہے انٹیئر ڈیزائننگ نمبر ٹین پہ ہے فیشن ڈیزائننگ نمبر الیون پہ ہے سپوکن انگلیش نمبر ٹویل پہ ہے مائیکرو سوفٹ آفیس منجمنٹ نمبر تھرٹین پہ ہے گرافک ڈیزائننگ نمبر فورٹین پہ ہے بزنس اکاؤنٹنگ سوپ ویر اور نمبر ففٹین پہ ہے سیٹیفائیڈ ایچ آر پروفیشنل اور نمبر سکس ٹین پہ ہے ٹیکس منجمنٹ ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہے جس 16 ٹوٹل کورسز ہیں آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ اس پہ اپلائی کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو کورس جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ والا کرنا چاہیے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کمپیوٹر فیلڈ کے بھی ہیں اس کے اندر اور دوسری فیلڈ کے بھی ہیں اگر کمپیوٹر کے دیکھے جائیں تو جو ان میں سے جو بہترین ہے نا وہ ایک ہے ویب ڈیزائننگ کا اور دوسرا جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکٹنگ کا اور تیسرا گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیزائننگ یہ والے جو ہیں وہ لازمی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے گرافک ڈیزائننگ ویب ڈیزائننگ اور ڈیویلپمنٹ یہ دو اور ساتھ ایک یہ جو سوشل میڈیا مارکٹنگ والا ہے نا یہ بھی لازمی آپ لوگ نے کرنا ہے ٹھیک ہے جو بھی بچے کریں گے ان تینوں کا جو ہے نا بہت ہی فائدہ ہوگا آپ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمائیں گے صرف آپ نے یہ کورس کرنا ہے تو اس کورس کے بعد آپ گھر میں بیٹھ کے ایزلی پیسے کمائے سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں دوسری ڈیٹیل کی کہ ہم نے یہ کورسی اس کی اپلائی مطلب کہ کیسے کر سکتے ہیں کونسا بچہ اس پر اپلائی کر سکتا ہے کیا کوالیفکیشن ہونی چاہیے کیسے ہم اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جو کلاسی زینہ وہ آپ کو یونیورسٹی کے اندر جا کے لینی پڑیں گی اور یہ یونیورسٹی کونسی ہے جی یونیورسٹی آف دی پنجاب قائد آزم اس کے اندر ایک ادارہ وہ انہوں نے سینٹر بنایا ہے سکل ڈیویلپمنٹ سینٹر ٹھیک ہے آپ وہ وہاں پہ جانا پڑے گا تو آن لین کلاسیز نہیں ہوں گی اس کی آپ کو وہاں پہ جا کے پڑنا ہوگا ٹھیک ہے اور لاسٹ ایٹ اس کی جو اپلائی کی ہے وہ ہے تیس جون دو ہزار اکیس ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈوریشن ہے وہ دو منت کے مطلب کہ آپ کوئی بھی کورس جو بھی کرنا چاہیں گے وہ صرف دو منت کا کورس ہوگا دو منت کے اندر آپ کا وہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اگر آپ دل لگا کے اچھے طریقے سے سیکھیں گے تو آپ کے یہ دو منت آپ کو پوری لائف جو ہے وہ ایزلی گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانے کے لیے بہت ہے ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں جی کہ ڈاکومنٹس کون سے لگنے ہیں مطلب کہ اپلائی کون سے بچہ کر سکتا ہے دیکھیں اگر آپ کا میٹرک ہے تو آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرمیڈیٹ ہے آپ پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا بی اے بی ایسی ہے پھر بھی اپلائی کر لیں ایم اے ایم ایسی ہے پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے ڈگریز کیوں گی ان کی کوپیز اپنے ساتھ لے کے جانا اور ساتھ میں اپنا شراختی کارٹ کی کوپی بھی لے جانا اور ساتھ میں اپنے والد کی شراختی کارٹ کے بھی کوپی لے جانا اور اپنی جب وہ ایک پاسپورٹ سائز پکچر بھی لے جانا اور ساتھ میں اگر کوئی وہ آپ کا ڈومی سیل بنا ہو تو وہ ڈومی سیل بھی لے جانا باقی یہ چیزیں آپ لے جائیں باقی اتنی اس میں سکتی نہیں ہے یہ شارٹ کورسز ہے ٹھیک ہے جس فارمیلٹی ہوتی ہے جو چیز اگر آپ کے پاس نہیں بھی بنی ہوئی مطلب کہ آپ کا ڈومیسل نہیں بنا ہوا تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے وہ بس وہاں پہ چلے جائے اگر آپ کا موڈ ہے یہ والا کورس کرنے کا اور باقی جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہے نا مطلب کہ اگر میٹرک ہے تو اس کی کوپیز وغیرہ اپنے ساتھ لازمی لے کے جائیے گا اگر آپ کی ایف ایسی ہے یا ایف ای ہے تو آپ یہ بھی لے کے جا سکتے ہیں جو آپ کی لاسٹ ڈگری کمپلیٹ ہے نا وہ ڈگری آپ اپنے ساتھ لے جانی ہے اس کی کوپیز تو باقی یہ کوئی پبندی نہیں ہے کہ یہ بچہ یہ نہیں کر سکتا آپ اگر بی ای بی ایسی کر رہے ہیں تو آپ اپنے ایف ایسی کی بیس پر پلائی کر لیں اگر آپ کا بی ای بی ایسی کمپلیٹ ہوگا تو آپ اس کی بیس پر پلائی کر دیں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا بی ای بی ایسی ہوگا تو آپ کو ویب ڈیزائننگ میں دوسری چیز عجیب سکھائی جائے گی کوئی انوکھی نہیں کورس سیم ہی ہوگا وہی میٹرک والا بچہ پڑے گا وہی جو ہے وہ انٹر والا بچہ پڑے گا وہی بی ای بی ایسی والا بچہ پڑے گا ٹھیک ہے تو اب بات کریں اس کی فیز کی ڈیٹیل کی ٹھیک ہے تو فیز کیا جیس کی میں پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ کو وہاں پہ جا کے اپلائی بھی آپ کو وہاں پہ جانا پڑنا ہے قائد عظم جو ہے وہ سینٹر جو پنجاب یونیورسٹی کا آپ وہاں جا کے اندر جا کے اپلائی کریں گے ان کو ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ کی کلاسیز بھی جو ہے وہ وہاں وہی پہ ہوں گی ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں مین بات جو ہے وہ اس کی فیز کتنی ہے ٹھیک ہے دو ماہ کا تو یہ کورس ہے تو اس کی فیز کتنی ہے تو فیز آپ کو میں بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی فیز لکھی ہوئی ہے میں آپ کو بول کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کا لین سکس سگما جو ہے وہ گرینل بلیک بیلٹ ہے اس کی جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ پچاسی ہزار فیز لکھی ہوئی ہے سیٹیفائیڈ پروڈیکٹ منجمنٹ جو ہے اس کی پینتیس ہزار لکھی ہوئی ہے سیٹیفائیڈ ایچ آر پروفیکشنل کی ہے پندرہ ہزار سیٹیفائیڈ کوال پروگرامنگ کی جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو ویڈیوال بیسیک ڈاوٹ نیٹ جاوہ انڈرائیڈ اینڈ موپائل اپلیکیشن پارہ ہزار پے میں کروایا جائے گا انٹرپرائز ریسورس پلیننگ جو ہے وہ اس کی بھی بارہ ہزار ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن یہ بھی بہت زبردست ہے اس کی فیس بھی جو ہے وہ بارہ ہزار ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ کی بھی بارہ ہزار ہے یہ آپ کی ایک ہی فیس ہے دو منت کی ٹھیک ہے یہ ٹوٹل دو منت کی فیس ہے سپوکن انگلیش لیول ون جو ہے وہ نو ہزار ہے فیس سپوکن انگلیش لیول ٹو جو ہے وہ اس کی داس ہزار ہے فیس آئیلیٹس کی جو فیس ہے وہ داس ہزار ہے اکڈیمک رائٹنگ کی نو ہزار ہے مائیکرو سوفٹ آفیس منجمنٹ کی نو ہزار ہے گرافک ڈیزائننگ کی نو ہزار ہے ویب ڈیزائننگ اور ڈیویلپمنٹ کی نو ہزار ہے ماسٹر فری لانسنگ کی نو ہزار ہے پرسنیلٹی گرومنگ کی نو ہزار ہے نیوٹریشن اور فٹنس کی نو ہزار ہے فیشن ڈیزائننگ کی جو ہے وہ نو ہزار ہے انٹیریر ڈیزائننگ کی نو ہزار ہے ڈیٹا انیلسیز بائی یوزنگ ایس پی ایسس نو ہزار ہے پروفیشنل فوٹوگرافی کی نو ہزار ہے اور ٹیکس منجمنٹ انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس جو ہے وہ اس کی بھی نو ہزار ہے اور انگلیش شارٹ جو ہے وہ سٹینو گرافر کی جوبز کے لیے جو ہوں یوز کرتے ہیں اس کی فیس داس ہزار ہے اب میں نے اس میں تقریباً آپ کو ہر چیز گور کر کے بتا دی ہے فیس آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے ادھر جا کے اپلائی کرنا ہے کلاسز کیسے ہوں کی دوریشن کتنا ہوگا فیس کتنی ہے میں نے ہر چیز آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کا پھر بھی کوئی 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 سوال ہوا تو انشاءاللہ آپ کومنٹ کریں گے تو میں آپ کو لازمی جو آپ دوں گا لیکن آپ کے یہ دو منت آپ کی پوری زندگی کو جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی اور سوال ہوا تو کائنلی مجھے کریں کومنٹ کے اندر تو میں آپ کو ریپلائی کروں گا تو اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا اپلائی ویڈ کونفیڈنس لازمی کریں گے کہ اس چینل کے اوپر آپ کے ساتھ اڈمیشنز جوبز شارڈ کورسز سکولرشیپ یہ ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گے مکمل پروسیس کے ساتھ ہی کہ یہ بھی ایک کورس بڑا زبردست تھا اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ تیس جون ہے آپ تیس جون تک اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے بس ڈاکومنٹ اپنے ساتھ لے کے وہاں پہ چلے جانا ہے اور فیز ساتھ لے جانی ہے جو آپ نے کورس کرنا ہے میں نے فیز آپ کو بتا دی ہوئی ہے کہ کتنی کتنی ہے بس وہ وہاں پہ جائیں ان کو ڈاکومنٹ جمع کروائیں وہ فارم دیں گے فارم فیل کر کے ڈاکومنٹ جمع کروا کے ساتھ فیز جمع کروا کے آپ کا اڈمیشن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے تو یہ لاہور کے اندر ہے یونیورسٹی آف پنجاب ٹھیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ